بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بہت ہی دلچسپ اور اہم ویڈیو ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آئین دوستو ویڈیو شروع کریں علم کے بارے میں امام علی علیہ السلام کے فرامین علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ جو نفس میں رچ بس جائے اور ایک وہ جو صرف سن لیا گیا ہو اور سنا سنایا علم فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ دل میں راسخ نہ ہو ایک شخص نے ایک مشکل مسئلہ آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا سمجھنے کے لئے پوچھو علجنے کے لئے نہ پوچھو کیونکہ وہ جاہل جو سیکھنا چاہتا ہے مثل عالم کے ہے اور وہ عالم جو علجنا چاہتا ہے وہ مثل جاہل کے ہے جو نہیں جانتے اسے نہ کہو بلکہ جو جانتے ہو وہ بھی شاب کا شاب نہ کہو کیونکہ اللہ سبحانہ پو نے تمہارے تمام عذاب پر کچھ فرائض آئے کیے ہیں جن کے ذریعہ قیامت کے دن تم پر حجت لائے گا دو ایسے خواہش مند ہیں جو سیر نہیں ہوتے تعلیم علم اور طلبگار دنیا حکمت کی بات سے خاموشی اختیار کرنا کوئی خوبی نہیں جس طرح جہالت کے ساتھ بات کرنے میں کوئی بھلائی نہیں اس ویڈیو میں پیش کیے گئے تمام فرامین نحج البلاغہ کے حصہ سوم سے منتخب کیے گئے ہیں ہم انشاءاللہ ایسی مزید ویڈیوز بھی پیش کریں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد